ہر اب آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں موسم سرد ہونے کے باوجود دینگی مچھر کے بار کم نہ ہو سکے گزشتہ چوبس گھنٹوں میں مزید ایک سو پچاس مریضوں میں دینگی وارث کی تشخیص ہوئی ہے پوٹوہا ٹانگ سے پینسٹ چکلالا کنٹونمنٹ اور راولپنڈی کنٹونمنٹ بورٹ کے مختلف علاقوں میں اکتس مریض پائے گئے ہیں دینگی وارث کی تصدیق مینسپل کارپوریشن کے مختلف علاقوں سے انتیس مریضوں کو جو ہے وہ وارڈ میں منتقل کیا گیا ہے گجر خان سے چار کہوٹا سے دو ٹیکسلہ اور کلر سیدان سے ایک ایک مریض رپورٹ ہوا ہے دینگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد چار ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئی ہے مزید بات کریں گے وسیم چودری سے وسیم چودری بتائے کہ موسم اب سرد ہو چکا ہے لیکن باوجود اس کے دینگی کے جو وار ہیں وہ جاری ہیں کل پچھلے کئی دنوں سے راول پیٹی میں بار 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 بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈینگی پر قابل نہیں پایا جا سکا ظل انتظاریہ اور میکمہ صحیح کے یہ کہنا تھا کہ فوگی اور سپرے کے ساتھ ساتھ اگر موسم میں بہتری آئے گی تو وہ ڈینگی پر قابل پا لیا جائے گا تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بارش کے باوجود بھی ڈینگی کے عملے جاری ہیں اور گزیجتہ چوبیس گیٹوں کے دوران مزید ڈینڈ سو افراد میں ڈینگی کی تشریف ہوئی ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ پتوار ٹاؤن کا ہے جہاں پیسٹھ مزید مریض ڈینگی کشکار ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ راول پیٹی شہر اور چھونی میں بھی ڈینگی کے مریض ڈینگی کشکار ہوئے ہیں اب تک مجموعی طور پر ڈینگی کشکار ہونے والے افراد کی تداد اٹھالیس سو چراسی ہو چکی ہے جبکہ ڈینگی کشکار ہوکر جوابات ہونے والوں کی تداد بھی پچیس ہو چکی ہے ٹھیک ہے وسیم چوہتری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ڈیٹ کر رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا